بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں اسرارنجم اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا لیگل چینل The Legal Expert بیفور سٹارٹنگ ویڈیو اگر آپ نے بھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی مفید اور انفرمیٹیو ویڈیوز آپ کو ملتی رہے ہیں ہم سپیسیفک ریلیف ایکٹ پڑھ رہے ہیں اور سپیسیفک ریلیف ایکٹ میں آج ہم پڑھیں گے سیکشن ٹونٹی ون سیکشن ٹونٹی ون یہ بتاتا ہے کہ وہ کون کون سے ایسے کنٹریکٹ ہیں جو کہ سپیسیفکلی انفورس نہیں ہو سکتے This is very important topic نہ صرف لاف سٹوڈنٹس کے لیے بلکہ ایک عام آدمی کو بھی پتا ہونا چاہیے کہ ایسے کون سے کنٹریکٹ ہیں کہ اگر میں وہ کر لوں گا تو وہ آگے جا کے میں ان کو سپیسیفکلی انفورس نہیں کروا سکتا تو سیکشن ٹونٹی ون ہمیں بتاتا ہے کہ ایسے کنٹریکٹ کون کون سے ہیں جو کہ سپیسیفکلی انفورس نہیں ہو سکتے اس نے جو سب سے پہلی اس کی کلاز ہے کلاز اے اس نے بتاتا ہے کہ a contract for the non-performance of which compensation in money is an adequate relief جب اپنے سپیسیفک پرفارمس پڑی تھی اس وقت میں نے یہ پڑا تھا کہ جہاں پہ money آپ کا adequate relief نہیں ہے وہاں پہ آپ کو کنٹریکٹ کی سپیسیفک پرفارمس ملے گی لیکن یہاں پہ وہ بتا رہا ہے اس کے مطلب exactly opposite ہو گیا کہ جہاں پہ آپ کی جو compensation in money ہے وہ adequate relief ہو سکتی ہے وہاں پہ کیا ہوگا آپ کو specific performance of the contract نہیں ملے گی آپ کو compensation in money مل جائے گی for example کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کا آپ contract کر لیتے ہیں جو کہ perishable ہیں یعنی کہ جو ختم ہونے والی ہیں for example عام کی بیٹیاں ہوگئی سیبو کی بیٹیاں ہوگئی کلے ہوگئی تو ایسی چیزوں کا contract کر لیتے ہیں جو perishable ہیں کچھ جنوں بعد وہ مطلب ختم ہو جائیں گے وہ گل سڑ جائیں گے تو ایسی صورت میں ان کا جو adequate relief ہے وہ money ہو سکتا ہے کوئی moveable چیز ہوگی جس طرح کے موبائلز ہوگے یا کوئی بھی moveable چیز ہوگی جو کہ بازار میں readily available ہیں چیزیں تو ان چیزوں کی جو compensation in money ہے وہ adequate relief ہو سکتی ہے جب آپ نے پہلے پڑھا تھا کہ specific performance کس کس contract کی ہو سکتی ہے تو جہاں پہ آپ کو money adequate relief نہیں ہوگا وہاں پہ آپ کو specific performance ملے گی اور جہاں پہ money آپ کا adequate relief ہوگا وہاں پہ آپ کو specific performance نہیں ملے گی تو یہ اس کی class A یہ بتاتی ہے اس کے بعد آتی ہے اس کی class B class B میں اس نے چا سے پانچ ایسے contracts کو شامل کیا ہے جن کی specific performance نہیں ہو سکتی سب سے پہلے اس نے یہ بتایا ہے کہ ایسا contract which runs into such minute details کہ ایسا contract جس میں چھوٹی چھوٹی details ہیں کہ جی پانچ روپے کی دہیدر سے لینی ہے یہ وہ مطلب ایک چھوٹی چھوٹی details والا جو contract ہے اس کو court specifically enforce نہیں کروائے گی اور اس کے بعد جدہ are numerous details اس کے اُلٹ اگر ڈھیر ساری details ہیں تو وہ بھی جو ہے وہ بھی specifically enforce نہیں ہو سکتا کیونکہ اس میں court کو time چاہیے اس کو supervise کرنے کے لیے اس کی hard term کے اندر جانے کے لیے اب numerous details کی اگر میں آپ کو example دوں تو numerous details کی یہ example ہے کہ ایک بندے نے جس کا ایک ship ہے اس نے دوسرے بندے سے contact کیا جو کہ contactor ہے کہ جی آپ اپنا ship لے کے آئیں پہلے کراچی کراچی سے پھر آپ جائیں ڈھاکا ڈھاکا سے پھر آپ انڈیا جائیں انڈیا سے پھر آپ لندن جائیں تو اس ساری details ہیں یہ دھیر ساری details ہیں اب ڈھاکا کے قوانین الگ ہوں گے پاکستان کے الگ ہوں گے انڈیا کے الگ ہوں گے لندن کے الگ ہوں گے تو ان سب چیز کو supervise کرنا it's not possible for the court because it has numerous details اس میں بہت ساری details ہیں جو کی contract اس کو specifically enforce نہیں کروا سکتی تو دو چیزیں میں نے بتا دیں اگر آپ کے contract میں numerous details ہیں یعنی بہت ساری details ہیں یا minute details ہیں تو وہ والے contract جو ہوگا specifically enforce نہیں ہوگا اور یہ بات یاد رکھیں جو contract بھی specifically enforce نہیں ہوگا اس کی compensation اس کے breach کرنے پر ضرور ملے گی ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو specifically enforce نہیں ہو سکتا اس کی compensation بھی نہیں ہے اس کی compensation ملے گی تو اس کے بعد جو اس میں دو چیزیں آگئیں یہ والی اور تیسری چیزوں پر ملتا ہے کہ ایسا contract جو آپ کی personal qualification پر depend کرتا ہے اب پرسنل qualification کیا ہوتی ہیں for example ایک بندہ ہے وہ book writing کرتا ہے یعنی کہ column writing کرتا ہے ایک بندہ ہے وہ dancing کرتا ہے ایک بندہ ہے وہ singing کرتا ہے تو these are the personal qualifications آپ کسی کو مجبور نہیں کر سکتے کہ بھئی چل بھئی تو تو گانا گائی گا special performance کریکر اگر آپ نے کسی سے گانا گانے کا contact کیا ہے تو وہ آپ اس کو مجبور نہیں کر سکتے کہ آپ فلا جگہ پہ آکے گانا گائیں گائیں آپ نے میرے ساتھ contact کیا ہوا ہے ہو سکتا ہے اس کا گلہ خراب ہو ہو سکتا ہے اسے کوئی اور commitment آگئی ہو تو ایسی صورت میں جو personal qualification پہ contact depend کر رہا ہوتا ہے اس کی بھی specific performance نہیں ہو سکتی اس کی بڑی ایک پیاری سی example ہے کہ اگر ایک بندہ نے دوسرے بندہ سے شادی کا contract کیا ہے تو وہ بھی personal qualification نہیں آئے گا اس کی بھی specific performance نہیں ہو سکتی تو تین چیزیں ہوں گی my new details numerous details اور personal qualification اور اس کے بعد ایک چیز کو اور کہتا ہے solution of the parties کہ اگر parties کی اپنی مرضی اس چیز میں شامل ہے کہ اس کی specific performance پھر نہیں ہو سکتی for example آپ نے contract میں لکھ دیا ہے کہ جب دل چاہے یہ بندہ اس contract سے پھر سکتا ہے تو ایسی صورت میں کیا ہوگا آپ نے اپنی مرضی دے دیا اپنا waiver دے دیا تو ایسی صورت میں بھی اس contract کی specific performance نہیں ہو سکتی اور اس کے بعد ایک اور چیز بھی لکھتا ہے کہ اگر اور اس contract کی material terms تک نہیں جا سکتی تو ایسی صورت میں بھی وہ کیا ہوگا وہ والا contract جو ہوگا اس کی specific performance نہیں ہو سکتی اب یہ جو class بھی ہے اس میں total آگئی پانچ چیزیں minute details یعنی کہ بہت چھوٹی چھوٹی details numerous details یعنی کہ بہت زیادہ details personal qualification اگر آپ کی اپنی قابلیت پہ کسی بندے کی قابلیت پہ کوئی contract depend کرتا ہے تو وہ بھی specifically enforced نہیں ہوگا volition of the parties یعنی کہ parties کی اپنی مرضی پہ کوئی contract جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے تو ایسی صورت میں بھی اس کو specifically enforced نہیں کروایا جا سکتا اور پانچویں چیز کہ material terms تک جو ہےنا court ان کو نہیں پہنچ سکتی تو ایسی صورت میں بھی کیا ہوگا آپ کا contract specifically enforced نہیں ہوگا یہ ہوگی class b section 21 اس کے بعد اس کی class c کہتی ہے a contract the terms of which the court cannot find with reasonable certainty کہ ایسا contract کہ جو court ہے اس کی certainty جو terms ہیں ان کی certainty کو find out نہیں کہا سکتی for example ایک بندے میں دوسرے بندے سے contact کیا کہ بھئی میں آپ کو جو نا motorcycle دوں گا اتنے میں اب we don't know کہ وہ motorcycle cd 70 ہے وہ motorcycle 125 ہے وہ کوئی sports bike ہے we don't know تو جو certainty of terms ہے وہ clear نہیں ہے تو ایسی صورت میں بھی یعنی کہ اگر آپ کہہ لیتا ہے کہ میں آپ کو ایک پلاٹ دوں گا پلاٹ کی location کہاں ہے don't know آپ پلاٹ کہاں پہ واقع ہے کوئی پتہ نہیں ہے پلاٹ کتنے مرلے کا ہے کوئی پتہ نہیں ہے تو آپ کی جو جو terms ہیں وہ certain نہیں ہیں تو ایسی صورت میں بھی آپ کا جو contract ہوگا وہ specifically enforce نہیں ہوگا اس کے بعد اگلی جو class d ہے اس میں کہتا ہے contract which is in nature revocable کہ ایسا contract جس کی nature ہی revocable ہے اب revocable کون سا contract ہوتا ہے revocable contract ہوتا ہے کہ it can turn term anytime کہ جو contract anytime turn ہو سکے اسے revocable کہتے ہیں تو اگر دو بندوں نے آپس میں partnership کا contract کیا ہے اب اس partnership کے contract میں they don't write any specific term کہ اتنی term تک ہماری partnership قائم رہے گی اب یہ جو contract بنا یہ in نیچر revocable بن لیا جب آپ نے وہاں پہ term specify نہیں کی تو ان دونوں partner میں سے کوئی بھی بندہ کسی بھی وقت اس contract کو ختم کر کے اس partnership کو end کر سکتا ہے تو ایسی صورت میں بھی اس contract کے breach پہ بھی آپ کو specific performance نہیں ملے گی صرف آپ کو کمپنسیشن ان منی مل سکتی ہے this was class d اس کے بعد آتی ہے class e class e a contact made by trustees either in excess of their powers or in breach of their trust اب trust کیا ہوتا ہے trust ایک ایسی چیز ہوتی ہے جس کا فائدہ at the end جا کے beneficiary کو ملنا ہوتا ہے trustی صرف ایک اس کے اوپر جو ہے نا وہ رکھوالا ہوتا ہے اب trustی کے پاس جو rights ہوتے ہیں اس trust کے وہ limited ہوتے ہیں for example ایک trustی ہے اس کے پاس کچھ زمین پڑی ہے کسی beneficiary کی تو اس کے پاس یہ رائٹ ہے کہ وہ اس جو ہے زمین اس کو تین سال کے لیے lease پہ دے سکتا ہے اب وہ contract کر لیتا ہے کسی سے کہ جی میں آپ کو سات سال کے لیے یہ زمین جو ہے lease پہ دے لیتا ہوں تو اس نے کیا کیا اپنی پاور سے exceed کر گیا تو جو ہی وہ اپنی پاور سے exceed کرے گا اور کوئی contract کرے گا تو یہ والا contract specifically enforce نہیں ہو سکتا in the case of trustی تو اگلی جو class ہے class f a contract made by or on behalf of a corporation or public company created of a special purpose or by the promoter of such company which is in excess of its powers کوئی بھی public اور private company جو ہوتی ہے وہ جب بنتی ہے تو it has some purposes اس کے جو ہے نا memorandum of association جو آپ لوگوں نے پڑے ہی ہوگا اس کی ایک پوری جو ہوتی ہے ڈیٹیل ہوتی ہے کہ یہ کمپنی کس کام کے لیے ہے اس کمپنی کے جو board of directors ہیں ان کی powers کیا کیا ہیں تو جو بھی public company یا کارپوریشن بنتی ہے وہ under some rules ہوتی ہے کہ اس نے یہ کام کرنا ہے اور اتنا کام کرنا ہے اور اتنی اس کے پاس powers ہیں تو اگر کوئی کمپنی اس کام کے علاوہ کسی اور کام کا contract لے لیتی ہے for example ایک کمپنی ہے وہ اس لیے بنی ہے کہ ریلوے لائنز بچھائے گی اب ریلوے لائنز بچھانے کے ساتھ ساتھ وہ اس چیز کا بھی contract لے لیتی ہے کہ وہ ریلوے لائنز کے ساتھ جو ہے نا پار بھی بنائے گی تو this is in excess of the company's power اس نے وہ contract لے لیا تو ایسی صورت میں کیا ہو گیا کہ جی وہ contract specifically in force نہیں ہو سکتا اب دوسری چیز جو board of directors ہوتے ہیں کمپنی کے ان کے اپنی کچھ limitations ہوتی ہیں کہ meeting ہوگی meeting میں decide ہوگا یہ contract لیں گے ہم یہ نہیں لیں گے تو اس طرح کی بھی اگر کوئی وہ access of power میں کوئی contract کر لیتے ہیں جو board of directors ہوتے ہیں یعنی کہ meeting ہوئی نہیں اور انہوں نے کوئی contract کر لیا تو ایسی صورت میں وہ contract کیا ہوگا specifically in force نہیں ہوگا اگلا جو اس کا ہے جی a contract the performance of which involves the performance of a continuous due extended over a longer period than three years from its date اب کوئی ایسا contract ہے جو کہ تین سال سے زیادہ عرصے سے سپر تین سال کے عرصے سے زیادہ عرصہ اس کو supervise کرنے میں لگے گا یعنی کہ وہ contract بنا ہی تین سال سے زیادہ کے لیے یا for example ایک railway company کا contact ہو جاتا ہے کہ جی وہ آپ کو جو ہے نا اکیس سال تک اس railway line کی maintenance کر کے دے گی اور اس کے بدلے میں آپ اس کے اوپر ان کا cargo جو ہے وہ چلنے دیں گے تو یہ span جو ہے یہ تین سال سے زیادہ ہے 21 years is a long time تو اس long time میں کوٹ جو ہے وہ اس کو continuously supervise نہیں کر سکتی تو ایسی صورت میں بھی اس contract کی جو specific پرواب میں سے وہ نہیں ہو سکتی اگلا جو اس کا clause ہے وہ ہے clause h a contract of which a material part of a subject matter suppose both parties to exist has before it had been made cease to exist اب دو parties ہیں واپس میں contract کر رہے ہیں کہ میرا گھوڑا آپ لے لو دوسری party accept کر لیا ہوں یہ گھوڑا میں لے لیتا ہوں but both of them don't know کہ وہ جو گھوڑا ہے وہ گھر میں بیماری کی بیسے مر چکا ہے اب جب contract آپ کر رہے ہوں اور contract کرنے سے پہلے آپ کا جو subject matter ہے یعنی کہ subject matter اس کیس میں کیا ہو گیا وہ گھوڑا تو وہ گھوڑا cease to exist ہو گیا وہ exist ہی نہیں کر رہا اور اس کا آپ contract کر رہے ہیں اور آپ کو پتہ نہیں ہے جب آپ کو پتہ ہوگا پھر تو وہ miss representation یا fraud کے زمرے میں آ جائے گا تو وہ ایک الگ سے اس کی بن جائے گی legality تو جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ جو subject matter ہے وہ destroy ہو چکا ہے cease to exist ہو چکا ہے اور آپ contact کر رہے ہیں تو وہ contact بھی specifically enforce نہیں ہوگا آپ کسی گھر کا contact کر رہے ہیں اور گھر جو ہے وہ جی پتہ چلا کہ وہ زلزلے میں تباہ ہو گیا ہے آپ کسی مطلب گاڑی کا جو ہے نا وہ contact کر رہے ہیں اور آپ کو نہیں پتہ کہ وہ گاڑی آپ کی accident میں جو ہے نا وہ خائی میں گر گئی یا وہ فارغ ہو گئی ہے تو جو چیز cease to exist ہو جائے اس کا contact اگر آپ کر رہے ہیں اور آپ کو پتہ نہیں ہے تو اس کی بھی specific performance نہیں ہو سکتی تو یہ وہ contact تھے جن کی specific performance نہیں ہو سکتی section 21 جو ہے specific relief act کا اس کو deal کرتا ہے اس کے بارے میں جو میں نے ویڈیوز دیکھی ہیں یوٹیوب سے وہ بہت ہی کم ایسی ویڈیوز ہیں جو آپ کو اس طرح تفصیل سے جس طرح میں نے بتایا ہے بتا سکتی ہیں تو اسی لیے آپ اس میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیوز اور آنے والی جو ہیں نا مفید ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں Thank you